برنارڈ اور نلٹ جیف بیزوس اور بیل گیر سنیا کے امیر ترین افراد سمجھے داتے ہیں مگر ان میں سے کسی کا گھر ایک مسلم حکمران کے محل کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسے رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا گھر کرا دیا جاتا ہے یہ ہے برونائی کے سلطان حسن البلقیہ کا محل آستانہ نورالیمان جس کا نام دنیا کے سب سے بڑے محل کی حصیت سے گریب بھوک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے سلطان آف برونائی کے محل میں سترہ سو اٹھاسی کمرے ہیں جن میں سے اکثر کے عرائش و زبائش کے لیے سونے اور ہیرے جواہرات کا استعمال کیا گیا ہے اس محل میں ایسے دو سو ستاون باترومز موجود ہیں جو خالص سونے اور چاندی سے بنائے گئے ہیں اس محل کے ہر کمرے کو اگر کوئی شخص تیز سیکنڈ کے لیے دیکھتا ہوا آگے بھڑے تو اسے پورا محل دیکھنے کے لیے کم اس کم چوبیس گھنٹے رکنا پڑے گا اس محل کی دیواروں پر سفید رنگ کیا گیا ہے مگر سنہرے گمبد اور منار دور سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اس کا گمبد بائیس کے رات سونے سے سزا ہوا ہے اس محل کی تعمیر انیس سو چوراسی میں مکمل ہوئی تھی ایک تخمینے کے مطابق اس محل کی تعمیر پر ایک ارب چالیس کروڑ ڈالرز خرش کیے گئے اکیس لاکھ باون ہزار سات سو بیاسی سکیر فوٹ رکبے پر پھیلے اس محل میں سترہ سو اٹھاسی کمرے اور پانچ سو چون سٹھ فانوس موجود ہیں اس کا بینک کوئٹ ہال اتنا بڑا ہے کہ ایک وقت میں وہاں پانچ ہزار سے زائد افراد کی دعوت کی جا سکتی ہے جبکہ پانچ بہت پڑے سویمنگ پولز بھی موجود ہیں سال بھر میں محض تین دن وہ بھی عدل پتر کے موقع پر وہاں افراد کو اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے اس محل کی قیمت دو ارب پچپن کروڑ ڈالرز ہے برونائی کے سلطان کا محل ہی دنیا میں سب سے بڑا نہیں بلکہ ان کی گاڑیوں کا زفتیرہ بھی دھنگ کر دینے والا ہے جب سلطان کی پیٹی کی شادی ہوئی تو شادی کی تقاریب چودہ دن تک اسی محل میں منائی گئی اس شادی پر تقریبا پانچ میلینز ڈالرز کا خرصہ آیا اور اس میں تقریبا پچھس ریاستوں کے سربراہان نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ شمولیت کی موسیقی